بسم اللہ الرحمن الرحیم منان ایڈوکیشن یوٹیوب چینل میں خوش آمدید آج مائیکروسوفٹ ورڈ کے چھٹی کلاس میں ہم اپنی مائیکروسوفٹ ورڈ کے ڈاکیومنٹ میں انسرٹ کے ٹیب سے ہیڈر فوٹر اور پیج نمبر ایڈ کرنا سیکھیں گے میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ ہیڈر اور فوٹر کیا چیز ہے لفظ ہیڈر ہیڈ سے بنا ہے جبکہ فوٹر فوٹ سے تو اس طرح ایک پیج کے ہیڈ پر یعنی ٹوپ پر کوئی ایسی تحریر لکھی جاتی ہے جو ہمیں اپنے مثال کے طور پر اگر ہماری ڈیڑھ سو صفحات کی کوئی فائل ہے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ تحریر ان ڈیڑھ سو صفحات پر لکھی چلی آئے اور اس میں کوئی تبدیل ہی نہ آئے اسی طرح فوٹر کے اندر جو چیز میں لکھتا ہوں جو ایڈ کرتا ہوں وہ میرے ڈاکومنٹ کے تمام صفحات پر ہو بہو ایز ایٹ ایز کوپی ہوتی چلی آتی ہے میں اس کو صرف ایک بار ایڈ کرتا ہوں اس کے بعد مجھے ہر پیج پر اس کو الگ الگ سے ایڈ نہیں کرنا پڑتا اسی طرح میں نے یہاں آپ کے لیے ایک اگزامپل کے طور پر مثال کے طور پر ایک فائل بنا رکھی ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے تو اس فائل کے اندر چھے پیجز ہیں اور ہر پیج پر ٹوپ رائٹ سائٹ پر آپ کو یہ لورم اپسم لکھا دکھائی دے گا تو یہ ہمارا ہیڈر ہے اسی طرح ہیڈر کے اندر آپ کو ایک یہ لائن دکھائی دے رہی ہے اور پیج کا نمبر دکھائی دے رہا ہے جبکہ آپ پیج کے فوٹ کی سائٹ پر جائیں گے تو یہاں آپ کو ریٹن بائی لورم اپسم اور اوپر ایک لائن دکھائی دے رہی ہے یہ ہر پیج پر آپ کو دکھائی دے گی اسے ہم فوٹر بولتے ہیں تو آج ہم سیکھیں گے کہ یہ ہیڈر اور فوٹر ایڈ کیسے کیا جاتا ہے پیج نمبر کیسے ایڈ کیا جاتا ہے اور اس میں ہمیں کیا کیا آپشنز ملتی ہیں تو چل یہ لیکچر کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں ہم ایک نئے ڈاکومنٹ میں چلے جائیں گے یہاں پہلی چیز یہ کہ آپ اپنے صفحے کے بائیں طرف یہ رولر دیکھیں گے یہ رولر آپ کو یہاں پیج کے ٹوپ سائٹ پر گری دکھائی دے گا جبکہ نیچے وائٹ دکھائی دے گا اگر آپ کے کمپیوٹر میں یہ رولر دکھائی نہیں دے رہا تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آپ ویو کے ٹیب میں جائیں گے اور یہاں سے اپنے رولر پر آپ چیک لگا دیں گے یہ میں نے چیک ختم کیا تو رولر غائب ہو چکا آپ رولر پر چیک لگائیں گے تو یہ رولر لیف سائٹ پر بھی اور ٹوپ پر بھی آپ کو دکھائی دینے لگے گا اب ہیڈر اور فوٹر ایڈ کرنے کے دو طریقے ہیں یہ رولر کے اوپر جو گری ایریا ہے اس کے اندر ہم ہیڈر ایڈ کرتے ہیں جبکہ یہ جو وائٹ ایریا ہے یہ ہمارا ورکنگ ایریا ہے یہاں پر ہم عام ٹیکسٹ اس کے اوپر اپلائے کرتے ہیں یا لکھتے ہیں ہیڈر ایڈ کرنے کے لیے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہوم کے ساتھ انسرٹ ٹیب میں چلے جائیں اور یہاں آپ کو ہیڈر فوٹر اور پیج نمبر کا ریبن مل جائے گا آپ یہاں سے ہیڈر پر کلک کریں اس کے ساتھ آپ کو یہ ڈروپ ڈاؤن ایرو دکھائی دے گا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کو ہیڈر کے تین سے چار کٹیگریز دکھائی جاتی ہیں آپ ان میں سے کس قسم کا بلکہ تین کٹیگریز ہیں یہاں پر آپ کس قسم کا ہیڈر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو لیٹس پوز میں بلینک ہیڈر ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پیج کے ٹوپ پر جو ایریا تھا اب وہ سلیکٹ ہو چکا ہے وہ انیبل ہو چکا ہے اور اس کے اندر میں اپنا کوئی بھی ہیڈر کوئی بھی ٹیکسٹ لکھوں گا مثال کے طور پر یہاں پر میں لورم اپسم یہ لکھتا ہوں اور فیلکھال میں ہیڈر سے نیچے اپنے پیج کے ایریا میں ڈبل کلک کرتا ہوں اب میں ہیڈر سے باہر آ چکا ہوں اور انٹر پریس کرتے چلے جائیں آپ اگلے پیج پر چلے جائیں گے نیکس پیج ایڈ ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر بھی آپ کو پیج کے ٹوپ پر لورم اپسم لکھا دکھائی دے رہا ہے اسی طرح اب جتنے پیجز ایڈ کرتے چلے جائیں گے ان کے اندر یہ ہیڈر اب ایڈ ہو چکا ہے اب آپ اس ہیڈر کو چینج بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کیا کریں گے کہ انسٹ کے ٹیب میں چلے جائیں گے ہیڈر پر دوبارہ کلک کریں گے بلینک اور یہاں سے آپ اپنا ہیڈر چینج بھی کر سکتے ہیں پہلے آپ نے لورم اپسم لکھا تھا اب یہاں پر آپ لیٹس پوز اے بی سی اکیڈمی لکھ سکتے ہیں ہیڈر کے باہر آپ ڈبل کلک کریں تو آپ دیکھیں گے کہ تمام پیجز پر لفظ اے بی سی اکیڈمی ایڈ ہو چکا ہے اسی طرح آپ فوٹر کے اندر بھی ٹیکسٹ ایڈ کر سکتے ہیں فوٹر کے لیے آپ کیا کریں گے انسٹ کے ٹیپ پر کلک کریں گے اور فوٹر پر جا کر آپ بلینک فوٹر ایڈ کرتے ہیں اور یہاں آپ لکھ دیں گے ریٹن بائے اے بی سی فوٹر کے باہر ڈبل کلک کریں گے تو آپ فوٹر سے باہر آ جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ تمام پیجز پر پوری ڈاکیمنٹ پر پوری فائل پر یہ فوٹر بھی اپلائے ہو چکا ہے اسی طرح ہمیں ہیڈر اور فوٹر میں مزید جو آپشنز ملتی ہیں ہم ان کو ایکسپلور کرتے ہیں اس کے لیے میں انسٹ مینیو میں جاؤں گا ہیڈر ڈراب ڈاؤن پر کلک کروں گا یہاں مجھے تھری کولمز نظر آ رہے ہیں ہم اس پر کلک کرتے ہیں تو اب مجھے ہیڈر کے اندر مزید آپشنز مل چکی ہیں کہ میں یہاں تین مختلف ہیڈرز ایک ہی پیج کے اوپر اپلائے کر سکتا ہوں کا نام لکھ دوں گا کمپیوٹر سائنس اس ہیڈر کی جگہ میں لکھتا ہوں چپٹر ون اور لاسٹ ہیڈر کی جگہ میں لکھ دیتا ہوں ٹاپک مثال کے طور پر ہیسٹری ہیسٹری آف کمپیوٹر ہیڈر کے باہر آپ ڈبل کلک کریں گے تو آپ کو یہ ہیڈر تمام پیجز پر اپلائے ہوا دکھائی دے گا اب آپ ہیڈر کے اوپر ہیڈر کا جو فونٹ کا سائز ہے فونٹ کا سٹائل ہے اس کے اوپر یہ تمام ہوم ٹیپ والے اپشنز بھی اپلائے کر سکتے ہیں ہیڈر کو ایڈٹ کرنے یا ہیڈر ایڈ کرنے کا جو دوسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ رولر کے اوپر جو گری ایریا ہے اس کے سامنے آپ کسی بھی جگہ پر ڈبل کلک کر دیں تو آپ ہیڈر میں داخل ہو جائیں گے انٹر ہو جائیں گے یہاں سے آپ نیا ہیڈر ایڈ بھی کر سکتے ہیں اور جو آپ نے پہلے سے ہیڈر ایڈ کیا ہے اس کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں لہٰذا اس کے اوپر مثال کے طور پر میں اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کا جو فونٹ کا سٹائل ہے اس کو ایریل بلیک رکھتا ہوں اور اس کے نیچے میں چاہتا ہوں کہ ایک لائن آ جائے جو ہیڈر کو دوسرے پیج سے الگ کر دے اور واضح کر دے کہ یہ ہیڈر ہے اور نیچے ہماری دوسری تحریر ہے اس کے لئے میں انسٹ ٹیب میں چلا جاؤں گا اور شیپ پر کلک کرنے کے بعد میں یہاں سے ایک لائن ہیڈر کے اندر آ کر ڈرا کرتا ہوں اور اس کا طریقہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ آپ شیفٹ پریس کر کے لائن لگائیں گے ورنہ آپ کی لائن اوپر نیچے چلی جائے گی اگر آپ شیفٹ پریس کریں گے تو آپ کی لائن اوپر نیچے نہیں جائے گی بلکہ بلکل سیدھی سٹریٹ آپ کی لائن ڈرا ہو جائے گی جب اس کو میں چھوڑتا ہوں ماؤس کا بٹن میں ریلیز کرتا ہوں تو اب اس کے اوپر میں بلیک کلر اپلائے کرتا ہوں شیپ کی جو آوٹ لائن ہے اس کو تھوڑا سا اس کی جو ویٹیج ہے اس کو میں بڑھا دیتا ہوں تو اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کوئی شیپ بھی کسی ہیڈر کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں اسی طرح یہ شیپ میں چاہتا ہوں کہ وہ فوٹر کے اندر بھی آ جائے تو شیپ کو کوپی کرنے کے لئے ڈوپلیکیٹ کرنے کے لئے میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں ایک شورٹ کٹ بتایا تھا کنٹرول ڈ آپ پریس کریں گے تو آپ کی یہ شیپ ڈوپلیکیٹ ہو چکی ہے اس کو ڈریک کر کے آپ اوپر کے پیج پر اپنے فوٹر میں بھی لے جا سکتے ہیں جبکہ یہاں سے جو فوٹر ہے اس کو میں کنٹرول ڈ کے ساتھ سینٹر الائن کرنے کے بعد اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور اس کو بھی میں ایڈیل بلیک اس کا فونٹ سٹائل رکھ دیتا ہوں یہاں سے آپ فوٹر کا ایریا کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے ہیڈر اور فوٹر کی بات تھی اگر اس کو آپ مزید خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اندر کوئی اور شیپ ایڈ کر سکتے ہیں آپ انسٹ ٹیب میں چلے جائیں شیپ پر کلک کریں میں یہاں پر ایک ریکٹینگل لے لیتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ جو ٹیکسٹ میں نے لکھا ہے وہ ایک ریکٹینگل شیپ میں آ جائے اور آپ کو میں سی وی جب سکھائی تھی اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بائی ڈیفالٹ آپ جو بھی شیپ ایڈ کرتے ہیں اس کا یہی کلر آ جاتا ہے آپ فوکسل ریڈر کے بعد آپ کو فورمیٹ کی ایک ٹیب مل جاتی ہے یہاں سے جا کر آپ اپنی شیپ کو موڈیفائی بھی کر سکتے ہیں یہاں سے شیپ کا فل میں نو فل کر دیتا ہوں آف کر دیتا ہوں جبکہ شیپ کی آوٹ لائن ہم بلیک رہنے دیتے ہیں جبکہ یہ جو نیچے والی دوسری ہم نے شیپ اس سے پہلے ایک لائن کی شکل میں ایڈ کی تھی اس کو میں یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اب ہم دیکھتے ہیں کہ پیج کے ٹوپ پر جو ہمارے پاس ہیڈر موجود ہے وہ ایک ریکٹینگل شیپ کے اندر آ چکا ہے آپ اس کے علاوہ کوئی اور شیپ بھی اپلائے کر سکتے ہیں یہی کام آپ پیج کے فوٹر میں اپنے فوٹر کے ٹیکسٹ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں میں یہاں سے اس شیپ کو سیلیکٹ کرتا ہوں کنٹرول ڈ کے ساتھ ڈوپلیکیٹ کرتا ہوں اور اسے ڈریک کر کے اوپر والے پیج پر لے جاتا ہوں اور اس کو اپنے ٹیکسٹ کے حساب سے سیٹ کرتا ہوں آپ یہاں سے بھی ہیڈر اور فوٹر کو کلوز کر سکتے ہیں اور ہیڈر اور فوٹر کے باہر آپ وائٹ ایریا پر ڈبل کلک بھی کر سکتے ہیں تو اس طرح آپ ہیڈر اور فوٹر سے باہر آ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کے پیج پر ہیڈر اور فوٹر اپلائے ہو چکا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ میں ہیڈر کے ساتھ ساتھ پیج نمبر بھی یہاں پر ایڈ کروں تو اب پیج نمبر کے لیے بھی میرے پاس دو اپشنز ہیں پیج نمبر کو میں ٹوپ پر بھی ایڈ کر سکتا ہوں پیج نمبر کو میں فوٹر میں بھی ایڈ کر سکتا ہوں ہیڈر اور فوٹر کے نیچے آپ کو پیج نمبر کی اپشن ملتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک ہی ہی ہیڈر کے اندر پیج نمبر بھی لگا لیں اور ہیڈر کا کوئی ٹیکسٹ بھی لگا لیں جیسا کہ ہماری نورمل بکس میں ہوتا ہے تو اس کے لیے میں آپ کو سوجیسٹ کروں گا کہ آپ نے پہلے پیج نمبر انسرٹ کرنا ہے جب آپ پیج نمبر انسرٹ کریں گے تو پہلے سے موجود جو ہیڈر ہے وہ یہاں سے غائب ہو جائے گا پیج نمبر پر آپ کو کون کون سی اپشنز ملتی ہیں ٹوپ آف پیج اب ٹوپ آف پیج یعنی پیج کے ہیڈر کے اندر اگر آپ پیج نمبر لگانا چاہتے ہیں آپ لیفٹ سائیڈ پر لگانا چاہتے ہیں سینٹر میں رائٹ سائیڈ پر یا پھر آپ یہاں اس صورت میں پیج کا نمبر لگانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس یہ بے شمار اپشنز موجود ہیں یہ دیکھیں آپ کے پاس بے شمار اپشنز ہیں میں ان میں سے صرف فیلحال یہ پہلی پلین نمبر ون یہاں اس پر کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ پیج کا نمبر انٹر ہو چکا ہے اس اور جیسے ہی میں نے پیج کا نمبر انٹر کیا ہے جو اس سے پہلے میں ہیڈر اپلائی کر چکا تھا وہ یہاں سے ختم ہو چکا ہے جبکہ فوٹر ابھی موجود ہے اگر میں پیج کا نمبر فوٹر میں لگاتا اس کا کیا طریقہ ہے کنٹرول زیڈ سے میں واپس چلا جاتا ہوں انڈو کر دیتا ہوں انسٹ ٹیب میں جا کر اگر میں پیج نمبر بوٹم آف پیج پر لگاتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ ہیڈر تو ہمارا رہے گا اب فوٹر غائب ہو چکا ہے میں چاہتا ہوں کہ میرا پیج نمبر تو اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ پہلے پیج کا نمبر ایڈ کریں گے جب آپ پیج کا نمبر ایڈ کر لیں گے تو اس کے بعد ٹیب پریس کر کے آپ یہاں آپ کو دو انڈنٹ ملتے ہیں آپ ان کے نیچے اپنی کوئی اور تحریر ایڈ کر سکتے ہیں لیٹس پوز میں یہاں پر سی او ایم پی یو ٹی ای آر ایس سی آئی ای این سی کمپیوٹر سائنس ایڈ کر دیتا ہوں سیلیکٹ آل کرتا ہوں ہوم ٹیب میں جا کر میں اسے ایریل بلیک اس کا سٹائل رکھتا ہوں اور اس کو بھی میں انسرٹ کے ٹیب میں جا کر ایک شیپ دیتا ہوں اس کے لیے بورڈر لگا دیتا ہوں اور شیپ کفیل ہم آف کر دیتے ہیں شیپ کفیل ہم بلیک کر دیتے ہیں اور اس کے لیے ہم تھوڑی سی بڑھا دیتے ہیں اور اس کو اپنے ٹیکس پر بھی اپلائے ہو چکا ہے آپ ٹیکسٹ کے ساتھ پیج نمبر نہیں لگا سکتے یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ پہلے آپ ہیڈر لگائیں اس کے بعد پیج نمبر لگائیں بلکہ پہلے آپ پیج نمبر لگا لیں اس کے بعد پیج نمبر کے ساتھ آپ ہیڈر یا پیج نمبر کے ساتھ آپ فوٹر بھی اپلائے کر سکتے ہیں اب میں آپ کو فوٹر میں بھی پیج نمبر اپلائے کر کے دکھاتا ہوں آپ فوٹر میں جب پیج نمبر ایڈ کریں گے تو فوٹر باٹم آف پیج فوٹر غائب ہو جائے گا اور یہاں سے آپ ٹیپ پریس کر کے آگے چلے جائیں اس انڈینٹ کے اس انڈینٹ کے نیچے آ جائیں یا ایک اور ٹیپ پریس کریں گے تو آپ بالکل لاسٹ میں چلے جائیں گے تو یہاں پر آپ کمپیوٹر ایس سی آئی این سی گی کمپیوٹر سائنس لکھ سکتے ہیں کنٹرول اے کر کے اس کو بھی میں ایریل بلیک فونٹ کا سٹائل دے دیتا ہوں تو ٹیپ یہاں پر یہی ہے کہ آپ نے پہلے پیج کا نمبر ایڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ہیڈر یا فوٹر ایڈ کرنا ہے آپ فوٹر کے اندر یا ہیڈر کے اندر ٹیبل بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ پکچر بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو کہ تمام پیجز پر اسی طرح آتی چلی جائے گی تو ٹیبل ایڈ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تھوڑی سی الائنمنٹ میں آسانی ہو جاتی ہے مثال کے طور پر میں اکثر اپنے نوٹس بناتا ہوں تو فوٹر میں میں ایک ٹیبل ایڈ کرتا ہوں آپ انسٹ کی ٹیپ پر جائیں گے ٹیبل پر کلک کرنے کے بعد آپ دو کالم لے لیں گے اور اس کالم میں میں لکھتا ہوں پریپیرڈ اور ٹیب کے بٹن سے آپ اگلے کالم میں چلے جائیں گے کنٹرول آر سے اس کو رائٹ آلائن کر دیں گے اور یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں عبدالمنان جبکہ اس ٹیبل کا جو بارڈر ہے اس کو میں نو بارڈر کر کے ختم کر دیتا ہوں انسٹ کے ٹیب میں جا کر اس کے اوپر میں ایک آوٹ لائن یا ایک سیمپل سی لائن ڈا کرتا ہوں اس کا کلر بلیک رکھنے کے بعد اس کے بیٹے ہم بڑھا دیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے آپ فوٹر کے اندر ٹیبل بھی ایڈ کر کے اس کے اندر کام کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پر ایک سے زیادہ کالم ایڈ کرتے ہیں تو آپ ایک سے زیادہ الفاظ وقفے وقفے سے اپنی مرضی سے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو اپنے مائکرو سوفٹ ورڈ کی ڈاکومنٹ میں ہیڈر فوٹر اور پیج نمبر لگانا یہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا اگر آپ دیورنگ پریکٹس کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور کمنٹ سیکشن میں پوچھئے گا آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں تب تک کلے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ